اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنِّعْمَ بِالشُّکْرِ نِحْمَدْهُ وَلَا وَعَلَائِهِ کَمَا نِحْمَدْهُ وَلَا وَبَلَائِهِ السَّلَاةُ وَسَلَاوْمُ وَلَا وَشْءِ وَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَاؤتَ مِن نَبِيِّينَ سَيِّدْنَا وَالشَّفِيَاءِ وَنُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا مَوْلَانَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدْ سَيِّدْنَا وَحَبِي بَيْتِهِ وَحِلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاوْحِرِينَ مَعْسُومِينَ الْمَذْلُومِينَ المِعَامِينَ اللَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ وَنْهُمُ الرِّجْسُ وَطَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا سَيِّدْنَا وَحَبِي بَيْتِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى وَعَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَاءُ وَإِلْهِمْ وَغَاؤُسِبِ حُقُوقِهِمْ مَنْ يَوْمِ الْعَدَا وَتِهِمْ وَظُلْمِهِمْ مِلَا يَوْمِ الدِّينِ مَا وَبَعَدُ فَقَتْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ كِتَاؤُ بِهِ الْمَجِي وَفُرْقَاؤُ نِهِ الْحَمِي وَهُوَا اسْدَقُ الْقَاوِلِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِ اِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ صَلَوَات بَاوَازِ بَلَنْ اس سے بھی ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھئے دا کہ روحانیت ہو جائے مرکزی عشرہ اربعین کہ سلسلے مجالس کے سلسلے کی چوتھی تقریر آپ ادرات امام بھرگاہ شہدہ کربلا میں سماعت فرما رہے ہیں حضیر انتظام تنظیم کاروان نجف با انوان ولایت علی اور اصلاح امت شکر ہے پروردگار کا جس نے ہمیں علی کے علاوہ کوئی اور کام کی بات سکھائی ہی نہیں ہے آیت وہی ہے جسے آپ پچھلے چار دنوں سے سماعت فرما رہے ہیں بیمار دلوں کے ایک گروہ سے توجہ فرما رہے ہیں آپ یہ تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ کم کرتے ہوئے اگر قریب قریب آ جائیں گے علی والوں کے درمیان ویسے ہی بڑے فاصلے پیدا کیے جا رہے ہیں فاصلوں کو کم کیجئے سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے بڑی طور جو رکھی ہے کہ اس قیلہ لہم لا تفسدو فی الارض جب ان سے کہا جاتا دیکھو زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں انہم نحنو مسلحون ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں کل کسی منزل پہ گفتگو رکی تھی اور مجھے آج وہی سے مسلسل ہونا ہے ایک ہی جملہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ کا جس کے زیل میں اب تک افتگو ہو رہی ہے بے موالاتکم اے آل محمد اللہ نے ہمیں جو علم دین دیا ہے وہ آپ کی ولا کے سلے میں دیا ہے یہ نمازیں روزیں حج زکاة عبادات یہ سب ولای آل محمد کے سلے میں ہمیں ملا ہے بے موالاتکم وراب کی ولایت کے ذریعے اسلحہ اصلاح ہوئی ہے ہر اس فساد کی جو ہماری دنیا میں ہے اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں اب جو بھی فساد نظر آئے اسے رفع اور دفع کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ذکر ولایت کیا جائے بہت زیارت جامعہ تو یہی قانون دے رہی ہے کہ جو بھی چیز فساد لگے وہاں علی کی ولایت سے مقاہسہ کیا جائے تو فساد درست ہو جائے گا کائنات میں جو فساد ہے اور یہ کلیہ امام کا دیا ہوا ہے تو اب یہ کلیہ تبدیل نہیں ہوگا چاہے چودہ سو برس گزریں یا چودہ ہزار یا چودہ لاکھ یا چودہ کروڑ برس اب یہ تو خدا جانتا ہے اور اس کی حجت کے قیامت کا بانی ہے لیکن قیامت تک اگر فساد رفع ہوگا تو علی علی روک کے نہیں ہوگا علی علی کرنے سے ہوگا بڑی توجہ رکھئے گا ایک تازہ ترمانی گزشتہ تین دنوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں اسلح کے معنی آج ایک تازہ ترمانی آپ کے حوالے اور ایک اور لفظ ہے جو یہی معنی دیتا ہے جو اسلام میں موجود ہے آپ کہیں گے بھئی وہ لفظ کیا ہے برسہ برس سے آپ ہی کہے جا رہے ہیں کہ قرآن ہم معنی الفاظ کا قائل نہیں ہے بلکل ہم معنی نہیں ہے قریب المعنی اور اس لفظ کے معنی ہے زکا اسی سے لفظ زکاة ہے اسی سے لفظ تسکیہ ہے بڑی توجہ ہو رہا ہے اسی سے لفظ زکاة ہے اسی سے لفظ تسکیہ ہے تسکیہ نفس تو سنتے رہتے ہیں آپ اور ہو بھی بہت رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے ہر شخص کو اپنے نفس کا تسکیہ کرنا چاہیے تو اب تسکیہ کیا کیسے جائے اور تسکیہ اور اسلام میں فرق کیا ہے اگر اجازت ہیں تو آپ کے حوالے کر دوں تسکیہ اور اسلح دونوں میں ایک معنی برابر ہیں اسلح کہتے ہیں درست کرنے کو یعنی چیز پہلے سے موجود ہے اسے بہتر بنائے آ جائے پہلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں امام راغبِ اسوانی نے لکھا کہ عمل ہے کوئی کام ہو رہا ہے اسے احسن طریقے پہ اور احسن درجے پہ لے جانا اسلح ہے اسی لیے کوئی عمل جب اسلح شدہ ہو جائے اسی عمل کو عملِ صالح کہتے ہیں جس عمل کی اسلح ہو جائے ہیں اسی عمل کو عملِ صالح کہتے ہیں اور قرآن میں درجن و مرتبہ عملِ صالح کا لفظ آیا ہوا ہے آپ نے سنا ہوا ہے ایک اور لفظ ہے تسکیہ تسکیہ کہتے ہیں عمل میں نمو پیدا کرنے کو ذرا سی مشکل بات ہے مگر مشکل کشا کے سبتے میں آپ کے حوالے کروں گا تسکیہ کہتے ہیں عمل میں نمو پیدا کرنے کو یا کسی چیز میں گروت اور بڑھاوے کو نہیں تر دیکھتے رہیے گا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی متوجہ دائمہ ہو گئی تو گفتگو رہ جائے گی میں لگ ہو جاؤں گا آپ علیہدہ ہو جائیں گے اسلاح کہتے ہیں کسی چیز کو بہتر بنانے کو تذکیہ نمو پیدا کرنا ایسا نمو جو بڑھتا چلا جائے تو دونوں کو علماء نے سوارنے کے معنی میں لکھا یہ مشکل بات اگر پہنچ جائے تو پھر اگلی گفتگو آسان ہے دونوں کو علماء نے سمارنے کے معنی میں لکھا نمو ایسا تذکیہ جو بڑھتا چلا جائے اسلاح کسی خرابی کی درستگی کے طور پر اسلاح کرنا یعنی یہ بھی سمارنا ہے وہ بھی سمارنا ہے لیکن کوئی ایسی چیز جو اس سے زیادہ سواری ہی نہ جا سکتی ہو میں مثال دے دیتا ہوں جنت سجی ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ جنت سجی ہوئی ہے اتنا بتا دیجئے کہ کیا آپ جنت کو اور سجا سکتے ہیں فیصلہ آپ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی کیا آپ جنت کو اس سے زیادہ سجا سکتے ہیں جتنی سجی ہوئی ہے ابھا یہ تین چار بندے نہیں سجا سکتے ہیں میرے خیال ہے جو خاموش کوئی نہیں سجا سکتا اب میں کیا کروں اتنے شہرہ کو دیکھ کے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں مثلے پڑھوں ایسے تو کبھی بھی نہیں پڑھتا میں سلوات بھی تو پڑھئیے اسی طرح دیکھیں یہ اتنے سارے گوہیں میں بہت طویل سفر کر کے آ رہا ہوں اور کافی تھکا ہوا ہوں تو آج مجھے نہیں پڑھنا آپ کو پڑھوانا ہے کوشش کرتے رہیے کہ مجھے بات دہرانی نہ پڑھے اور چہریں مرجائے ہوئے نہ نظر آئیں اصلا نمو زکاة تسکیہ نمو وہ فساد کے سلے میں بہتر بنانا یہ کوئی چیز پہلے سے اچھی ہے ایسے اور بہتر بنانا سجا دینا تسکیہ ہے ٹھیک کر دینا اصلا ہے سجا دینا توجہ کرتے رہیے گا سجا دینا تسکیہ ہے ٹھیک کر دینا اصلا ہے اب مجھے سبج میں آیا یہ غالب نے کیا کہا ہے نقش اللہ حول لکے خامہِ حزیان تحریر یا علی ارض کریں فطرتِ وسواس کریں کس کا مغدور ہے مدہی ممدو ہے خدا کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری اب جن کے لیے تھے مصر ان کے لیے تھے کس کا مغدور ہے مدہی ممدو ہے خدا کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری ناراض نہ ہو رہے ہوں تو ایک شعر اور پڑھ دو تب آکو علفتِ دلدل میں یہ سرگرمی یہ جوش کہ چلے جہاں تک اس سے قدم اور مجھ سے جبیں تسکیہ کیا ہے اور زیادہ سجا دینا یہ معنی اگر یاد رہے تو اگلی تقریروں میں کام آئیں گے تسکیہ کیا ہے سجا دینا یعنی احسن ترین منجلوں پہ لے جانا یعنی اب عمل اس سے زیادہ سج نہیں سکتا اس سے زیادہ سور نہیں سکتا اس لہ کیا ہے خراب عمل کو جس میں کوئی کمی کجی ہو اسے بہتر کر کے ٹھیک کر دینا اسی ممبر سے کبھی عرض کیا تھا اور پھر عرض کر رہا ہوں امام موسیع قاظم علیہ السلام ساتھوے امام کی ایک دعا ہے اور جو میرے مسلسل سلنے والے انہیں یاد ہے کہ میں ممبر سے بیان کر چکا ہوں لیکن اس کا ایک جملہ بار بار دہراتا رہوں گا اور جب تک اس ممبر میں باقی ہوں بہتا دو کو آتائے گردے پائے حضرت حجد کہتا رہوں گا توجہ کرتے رہیے گا اس لہ کیا ہے عمل کو بہتر بنانا تذکیہ کیا ہے عمل کو اس منجل پہ لے جانا کہ عمل اتنا پاکیزہ ہو جائے کہ اب عمل میں کوئی گنجائش ہی نہ رہے لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسے دعا مانگے امام دعا تعلیم دے رہے ہیں اگر کوئی ایسے دعا مانگے تو آج کے اس پرخطر دور میں پرآشوب دور میں وبا کے دور میں جہاں بدحقیدگی کی وبا تیزی سے بھیل رہی ہے مجھے نہیں پتا آپ کیوں دعا دے رہے ہیں امام اپنے دور کی بات کر رہے ہیں امام اپنے دور کی بات کر رہے ہیں لفظ یہی لکھے ہوئے ہیں اور صاحب محجد دعوات صاحب محجد دعوات اللہ سید علی و انتاوس نے اس دعا کو نقل کیا ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے جو دیکھنا چاہے میں حاضر خدمت ہوں ترجمہ آپ کے حوالے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے دعا والاحتقاد امام نے زمانت لی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے دعا کرے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے اس کا عقیدہ نہیں ہلے گا میں بطور تحفہ اور حبیہ اپنے سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں امام کہہ رہا ہے بارگاہ خدابندی میں دعا کرو کیسے دعا کرو توجہ ایک جملہ آپ کے حوالے اور میں اپنے موضوع تک واپس آ گیا انی لا اسق بالآمال وان زکت زکی کا لفظ زیاد ہے تشکیہ زکی پاکیزہ سجا ہوا امام کہہ رہے ہیں انی لا اسق بالآمال وان زکت وانی لا آراہ منجیتا وان صلحت امام کہہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں بڑی توجہ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں جا کے کہو مالک انی لا اسق بالآمال وان زکت یہ جو میرے نامال ہیں آمال ہیں نمازیں ہیں روزیں ہیں حج ہے زکاة ہے میرے روز مرہ کے آمال ہیں تیری اطاعت ہے میں انہیں قابل بھروسہ نہیں سمجھتا چاہے یہ کتنے ہی زکی کیوں نہ ہو سلوات بھیجئے محمد و آل محمد بلند آواز سے سلوات بھیجئے سب میں بڑی توجہ رکھئے گا امام کہہ رہا ہے دعا والاعتقاد میں ساتھ میں امام نے ذمہ داری لیا ہے کہ جو یہ دعا پڑتا رہے گا میں ذمہ داروں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا تل جائے گا اس کا عقیدہ نہیں تلے گا کیا کہہ رہا ہے امام انی لا اسق بالآمال وان زکت مجھے اپنے آمال پر بھروسہ نہیں ہے چاہے کتنے زکی کیوں نہ ہوں و انی لا اراہ منجیتا و ان صلحت اور میں انہیں نجات کے قابل نہیں سمجھتا چاہے یہ صالح کیوں نہ ہو مجھے کہیں لے جانا ہے اپنے سننے والوں کو امام کہہ رہے ہیں ایسے دعا مانگو کہ میں ان آمال کو یہ میری نمازِ روزِ حضر زکات سب قابل احترام عمل ہیں لیکن مولا کہہ رہے ہیں اب کہہ دیجئے کہ میں مولا سے بھی زیادہ عبادتوں کا گلدادہ ہوں ہمہ جنہوں نے عبادت سکھائی ہے اس سے زیادہ تو نماز سے محبت نہیں ہے نا آپ آزادی میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہہ اتخانوں میں پڑھی ہوئی ہے تو آپ نہیں بتائیں گے امام کو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے امام بتائیں گے لیکن مولا کیا کہہ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں جا کے کہو انہی لا رہا ہو منجیتا مولا مہینے نجات کے قابل میرے مالک نہیں سمجھتا چاہے صالح کیوں نہ ہو تو آپ دو معنی آپ کے حوالے کیے صالح جسے سجا رہا جائے بنایا جائے سمارا جائے زکی جو پاکیزہ ترین منزل پہ آ جائے مولا کہا چاہے عمل زکی ہو مجھے بھروسہ نہیں ہے چاہے میرا عمل صالح ہو مجھے بھروسہ نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ گھبر آ گئے ہیں بھئی ہماری نمازیں ہماری روزیں ہمارے حج ہماری زکاة ہمارے عمل کہاں چلے گا اگلا جملہ سنیے امام کا آپ کے حوالے پلٹ کے کام اللہ پہ ولایت علی ابن آبی طالب سب مل گے مولا کا نام لیں گے دیکھئے یہ وہ جملہ ہے جو میں نے کئی مرتبہ ممبروں سے پڑھا اب جو جملہ سنا رہا ہوں وہ میں پڑھتا ہوں اور ابھی میں کئی مرتبہ گزرا ہوں مگر میں نے اس پر گفتگو نہیں کیا اگر آپ اجازت دیں تو اس پر بھی گفتگو ہو جائے بھئی اصلاح ہو رہی ہے تو یہ باتیں تو ہوں گی تب جو کیجئے گا میں اپنے عمال کو قابل نجات امامِ معصوم کہہ رہا ہے نہیں سمجھتا چاہے زکی کیوں نہ ہو میں نے قابلِ بھروسہ نہیں سمجھتا چاہے عملِ سالح کیوں نہ ہو کب تک اللہ بھی ولایت علی ابن آبی طالب جب تک ان عمال کو ولای علی کا سہارا نہ مل جائے تب تک یہ قابلِ بھروسہ نہیں ہوتی پتا چلا آپ کو مولا کہہ رہے ہیں مولا کسی عالم کا قول نہیں سنا رہا ہوں آپ کو امامِ معصوم کہہ رہا ہے حجدِ خدا کہہ رہا ہے امام وقت کہہ رہا ہے جب تک علی کی ولا کا سہارہ نہ ملے میں انہیں قابلِ بھروسہ نہیں سمجھتا اصلا زہدی صاحب جائیں گے تو صحیح نمازیں لے کے روزیں لے کے حج لے کے زکاة لے کے مگر ولای علی نہیں تھی این موقع پہ عمل دھوکہ دے جائے گا قابلِ بھروسہ جو نہیں ہے قابلِ بھروسہ جو نہیں ہے عمل دھوکہ دے جائے گا اگلی منزل بہت اہم ہے اچھا کیا کہنا صرف ولایت علی کا اقرار کر لی ہو گئے عمل اگلی جملہ ہی تو ہے جس کے لیے زحمت دی ہے پڑھو نا اجازت ہے وَإِقْرَارُ بِفَضَائِلِهِمْ وَحَمَلَتَهِ وَرِوَاتِهَا جملہ آپ کے حوالے ہیں کہ میں اپنے آمال کو قابلِ قبول نہیں سمجھتا جب تک اس میں محبتِ علی اور ولایتِ علی شامل نہ ہو جائے تب یہ قابلِ بھروسہ بنتے ہیں تب عملِ سالح بنتے ہیں تب عملِ زقی بنتے ہیں اور صرف ولایت نہیں جب تک میں علی کے فضائل کا اقرار نہ کروں اور روایتیں سن کے تسلیم نہ کروں نہیں پھر مجھے اشرب بھائی کہنے کی اجازت دیجئے لی روایتیں سن کر تسلیم کرنا ولایت کے ساتھ کی شرط ہے صرف یہ کہنا نہیں ہے میرے دل میں علی کی بلا ہے جب فضائل بنے جائے تو یہ کہہ دیا کہاں سے بڑھ دیا کیسے بڑھ دیا کہاں سے آگیا علی کا کچھ نہیں جائے گا نمازیں مو بے مار دی مو بے مار دی سن لیجئے یہاں تک آیا ہوں تو اگلے جملے بھی سن لیجئے آپ ہو سکتے ہیں کوئی ناراض ہو جائے یہ میرے ہاتھ چڑھیں وہ مجھے معاف فرمائیے گا لیکن آپ کے اعتراض کرنے سے کہ ہمارے سمجھ میں یہ روایت نہیں یاری زاکر کا کچھ نہیں جاتا میرا عمل چلا جاتا ہے آپ تو کہہ دیں گے میری سمجھ میں نہیں آرہا تو بھائی نہ یہ زاکر کا نقصان ہے نہ ذکر والے کا نقصان ہے اگر میں فضائل علی پہ مو بنا کے مجلس سے اٹھ جاؤں تو علی کے فضائل مشکوک نہیں ہوتے میری نمازیں میرے روزیں میرے حج فضائل کا کچھ نہیں بگڑتا آپ نے دیکھا مجلس کا آغاز یہاں سے کیوں کیا تھا میں نے بہت سی باتیں کرتا رہا میں دفتر میں بیٹھ کے باسر زیدی صاحب سے سوائے مجلس کی بات کے پچپن منٹ کے بعد کہنے لگے حضور ساری بات یہ ہو گئیں اب کام کی بات بھی کر لیجئے جو کرنے آئے ہیں اگر یہ نہ کیا تو باقی سب بیکار ہے یہ جو گفتگو آپ دفتر میں کرتے رہے ہیں یہ کام کی نہیں ہے کام کی بات وہ ہے جو ممبر میں کریں گے وہ یہی امام کازم بتا رہا ہے یہ جتنا کچھ کیا ہے یہ سب ٹھیک ہے ولایت علی کام کی بات ہے بات ہے میں کام کی بات ہے ہی Doobur میں Community پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری باتوں سے توجہ کرتے رہی ہیں اور میں نے تحسین صاحب تشریف فرمائے انہوں نے ترجمہ کرا کے دعا اعتقاد چھپوائی بھی ہے تو جو لینا چاہے ان سے لے سکتا ہے چھپی اردو زمان میں ترجمہ موجود ہے زمانہ پڑھے اس پورا شعب دور میں میرے بزرگ تشریف فرمائے اس پورا شعب دور میں ناؤ جوانوں کو پڑھنی چاہیے دعا اعتقاد کہ کوئی کام کی بات کہکے اصل کام کی بات سے ہٹا نہ سکے بھائی کام کی بات وہ ہے جو معصوم نے بتائی ہے اصلا زہدی کی بات کام کی بات نہیں ہے کام کی بات تب ہے جب معصوم کی بات ہے تب ہے جو کرتے رہی ہے تب ہے جو کرتے رہی مجھے بہت آگے لے کے جانا ہے آپ کو بہت سارے منازل کو تہہ کرتے ہوئے گزرنا ہے اسلاح پر رکا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلاح ہے سجانا سوارنا درست کرنا زکی پاکیزہ بنانا آنے والی مجلسوں میں گفتگو کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسلاح کا آغاز ہوا کہاں سے تو میں آپ کو آج سے کئی ہزار برس پیچھے لے جانا چاہ رہا ہوں نہیں نہیں اٹھ کے کہیں نہیں جانا ہے نہیں بیٹھے بیٹھے چلیں گے گھبرائیے نہیں حضرت موسیٰ تیس راتوں کے لیے جا رہا ہے میقات پر بڑی توجہ ہو رہا ہے دیکھئے مولانا زہین زہدی صاحب تشریف فرمائے ان کی موجود کی میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ مبارک آراف ایک سو بیالیسوی آیت ساتوہ سورہ ایک سو بیالیسوی آیت جانے لگے تو بھائی کو بلایا حضرت حارون کو بلایا اور کہنے لگے اخلف نہیں فی امتی دیکھو تو میں اپنی امت میں اپنا خلیفہ اپنا بارس اپنا جانشین بنا جا رہا ہوں کتی راتوں کے لیے جا رہے تھے موسیٰ تیس راتوں کے لیے دس اللہ نے بعد میں بڑھا دی تو چیلیس راتے ہو گئی لیکن ارادہ تو تیس کا ہی کیا تھا نا جو نبی تیس راتوں کے لیے جائے وہ تو امت کو بے بارس چھوڑ کے نہیں جاتا اب جو تھک گئے ہیں ان کا میں کیا کر سکتا ہوں جو تیس راتوں کے لیے جا رہا ہے وہ تو بے بارس چھوڑ کر نہیں جا رہا اور جو قیامت تک کے لیے جا رہا تھا وہ بے بارس چھوڑ جائے اب جملہ کیا کہا ہے یہ سن لی جائے وصلے میری امت کی اصلاح کرتے رہنا خبردار فساد کرنے والوں کے پیچھے نہیں جانا اس کا مطلب ہے تصور اصلاح اور فساد ہر نبی کے دور میں رہا ہے تو اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ایسا زہدی ممبر سے عشرہ اربعین میں کوئی نیا موضوع لے کے آ گیا ہے تو یہ موضوع قرآن کا اور بہت پرانا ہے اور موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وسی سے کہہ رہے ہیں خبردار دیکھو اصلاح کرتے رہنا اصلاح کرتے رہنا فساد والوں کے رستے پہ نہیں چلنا آج اب میں نے تفسیر کو اٹھایا تو سب نے ایک ہی فساد لکھا ہے سب نے ایک ہی سننے امام رازی سے لے کر تفسیر نور السخلین کنزد دقائق تفسیر بران سب نے حدیث معصوم روای استدلالی سے سب نے ایک ہی فساد لکھا ہے فساد کیا ہے موسیٰ گیتور پہ پیچھے سے جانتے ہیں آپ سامری نہیں سونا پگلا کے چاندی پگلا کے بچڑا بنا لیا بچڑا بن گیا امت ایمان کیسے لائیے ہیں میں غور نہیں فرما رہے ہیں امت ایمان کیسے لائی تو جب آئے تو گریبان پگڑا جا کے قرآن ہے قرآن جا آ موسیٰ غزبان غزب والا موسیٰ آیا ایک مرتبہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے سامری کو بلند کیا کیسے بولا یہ بچڑا کیسے انالحق کی آوازیں آ رہی ہیں کیسے ڈھکارہ آئی ہیں کہن لگا میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا یہ میرے بگرگوں کے اڑتے ہوا ہاتھ میرے لئے دعا کا کام کر رہے ہیں میں نے وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا کہ لے کہ کیا دیکھا کہ جب تم نیل سے گزر رہے تھے تمہارے گھوڑے کے آگے جبرائیل کا گھوڑا یہ حموم تاریخ نام لکھا ہے اس کا اور اب حرم امام حسین سے باقاعدہ ایک کتاب اس گھوڑے پہ چھپ چکی ہے کمال نہیں ہے جبرائیل کے کھوڑے کے فضائل ہے حسین کے مرتجس کے نہیں ہے بڑی توجہ بڑی توجہ مجھے رکنا نہیں ہے مجھے جانا ہے آگے منزل تک جانا ہے جہاں تک گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں کیا کہہ کے گئے تھے حرون سے اصلاح کرتے رہنا فساد والوں کے بیچے نہ چلنا فساد والا ہے کون سامری تمام مفسرین نے لکھا تمام شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے سامری وہ فساد والا گئے اٹھایا کہا بتا کیسے بولا کہلے لے کہ جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا کہلے لے کیا دیکھا کہ جبرائیل کا گھوڑا جہاں سے گزر رہا تھا سم پڑتا تھا دو باتیں ہیں دونوں میں سے جو آپ مان لیجئے یا مٹی میں حرکت پیدا ہوتی تھی یا کونپلے بھوٹ جاتی تھی یا پوزے نکلاتے تھے یا مٹی میں جھنبش پیدا ہوتی تھی کہتا ہے قبضت من اثر الرسول میں نے ایک مٹھی اٹھا لی جب تم گئے اپنی قوم کو چھوڑ کے میں نے یہی مٹھی خاک کی بھر کے بچڑے میں ڈال دی آپ کو پتا چلا کوئی بھی سامری تب تک نہیں بن سکتا جب تک حجت ہی کو حجت کے خلاف استعمال نہ کرے بہت دیر سے پہنچا میرا جملہ پتا چلا کہ فساد والے اکثر حجتوں کی اپنے چیزوں کو اپنے تبرکات کو خود حجتوں کے خلاف استعمال کرے مجھے نہیں پتا آپ کیوں داد دے نا سامری پہ گفتگو ہو رہی ہے تو نسبت تو تھی حجت سے بھائی حجت کے پاس ہی تو آتا تھا نا فرشتہ جبرائیل کی مٹی نہیں تھی جبرائیل کے گھوڑے کے سم کی مٹی یہ بھی میں یاد دلاوں کبھی کبھی یہ جبرائیل کسی جھولے کے پاس کھڑے ہو کے جھولا جھولا تھا تبہ جو کرتے رہیے گا ڈال دیا یہاں تک کا وہ جملہ ہے جو قرآن میں اب جو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ جو بچڑا تھا یہ فساد تھا یہ بچڑا جو تھا اچھا فساد کیا آپ کی زبان کا ماں رہے اتنے شہرہ تشیف فرما اشرف جارشوی صاحب محسن دعا صاحب منحاز صاحب فساد نہیں تھا فساد کی جڑ تھا فساد نہیں تھا بچڑا فساد کی جڑ تھا حضرت موسیٰ نے فساد کرنے والے کو چھوڑا اب جو لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ تفسیر عزقری میں آپ کو مل جائیں گے آئے اور کہنا کہ تجھ سے تو بعد میں پوچھوں گا پہلے ذرا اس بچڑے سے ہی پوچھ لوں بڑی آسانی سے گزر گا ہے آپ تجھ سے تو بعد میں پوچھوں گا فسادی کو بعد میں پکڑوں گا فساد کی جڑ کو پہلے پکڑوں گا آپ کو پتہ چلا حجت کا طریقہ یہی ہے میں بروردگار آپ کی شادہ آپ سماتوں کو سلامت رکھے میں تو آہستہ سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا حجت کا طریقہ ہمیشہ سے یہی ہے آنے والا بھی جب آئے گا فسادیوں کو بعد میں مرے گا جہر کو پہلے مارے لااتج کو ہلیے گا ترجمہ مدر و لن سلامت محمد حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے توجہ کرتے نہیں تو کہنے لگے فسادی کو تو بعد میں دیکھو پہلے فساد کی جڑ کو دیکھیں گے اب لفظ معصوم کے میرے لفظ نہیں ہے بچھڑا رکھا ہوا ہے سات لاکھ امتی جناب موسیٰ کا سات لاکھ چالیس دن کے لیے موسیٰ کیا گئے موسیٰ کے وارش کو چھوڑ کر پیچھے لگ گئے آئے جناب موسیٰ ایک ایک مومن اپنی نظر مجھ پہ سیکھے رکھے سامنے بچھڑا ہے صاحب تفسیر عزقری کے لفظ کیاروے امام کی تفسیر آپ کے حوالے حضرت موسیٰ آئے اور آگے کہا اے مخلوق خدا تو بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور تو خود جانتی ہے تو خود جات خدا کے سامنے ہے تو اللہ نہیں اللہ کی مخلوق تو خدا نہیں خدا کی مخلوق میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں بتا میری امت نے میرے وسی کو چھوڑ کے تجھے کیوں مانا موسیٰ پوچھ رہے ہیں کس سے بچھڑے سے میری امت نے میرے وسی کو حارون کو چھوڑ کر تجھے کیوں مانا مجھے نہیں پتا ولی والے شہدائے کربلا میں یہ جملہ کیسے سنیں گے بچھڑے سے آواز ہے موسیٰ انہوں نے دو کام چھوڑ دیئے تھے کہ کون سے کہ ایک آل محمد پر درود چھوڑا تھا دوسرا علی کی ولایت کو چھوڑ دیا ارے ہوتا ہے کوئی ناراض ہو جائے میں اسی دن سمجھ گیا علی کی ولایت چھوڑنے سے بندہ کمس کم بودھ پرست ہو جاتا ہیڈر 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 ناراض ہیڈری علی کی ملایت چھوڑنے سے بندہ کمت کم کم از کم کم از کم زیادہ سے زیادہ نہیں کم از کم بودھ پرست ہو جاتا ہے آپ کہیں گے بھائی اس زمانے میں اللوجیکل باتیں نہ کیجئے عقل میں آنے والی باتیں کیجئے جملہ زائے نہ کیجئے گا خدا کے لیے اس وقت تو بودھ تھا یہ آج بودھ کہاں ہے علی کو چھوڑ کے بودھ پرست کیسے ہو جائیں گے مجھ سے نہ پوچھئے مجھ سے نکل کے بزرگوں سے پوچھئے یہ دعای سنبی خوریش کیا ہے یہ بزرگ بتائیں گے جائیے یہ سامنے مسجد ہے اٹھائیے وضائف اللہ برار اور پڑھ کے دیکھئے کہ کیا ہے مجھے اس وقت سے بحث نہیں کرنی شرط ہے کہ ابھی تک کتابوں میں رہی ہو نکلی نہ ہو توجہ کرتے رہی ہے تو دعائے سنے میں قرآن کہاں روکا ہے میں نے آپ کو اصلاح کرتے رہنا بات یہ فساد کس چیز پر ہوا ہے یہیں تک تو لانا تھا ولایت چھوڑ دینے پر فساد ہے موسیٰ سے غارون سے موسیٰ جانبے موسیٰ کہہ رہا ہے اصلاح کرتے رہنا تو بھائی جس بات تو فساد ہوگا اسی کی تو اصلہ ہوگی والے تو جملہ کہہ دیا اور انچولی والے حیرت پر پڑھ گیا موسیٰ کیا کہہ جارہا ہے سادہ زہ ترجمہ انہیں علی سے نہ ہٹنے دینا چلیے آگے ابھی تو ایک منجل ہے ابھی تو ایک نبی ہے حضرت شعیب پڑھو نہ آیت تھک تو نہیں رہے حضرت شعیب ہم نے بھیجا شعیب کو کل کفتگو کریں گے یہی سے حضرت موسیٰ ہم نے بھیجا شعیب مدین والوں پہ بھیجا کس کو بھیجا حضرت شعیب اب یہ بھی کمال ہے کہ خطیب الانبیاء حضرت شعیب ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء انبیاء کا خطیب حضرت شعیب گئے اور اپنی قوم میں پڑھئے سورہ مبارکہ ہود وقت نہیں ہے کہ میں ایک آیت پر رکھوں اٹھاسی نشانے آیت کا ایٹی ایٹ جاروہ سورہ کھڑے ہیں شعیب اور اپنی قوم کو بد پرستی سے روک کے کہہ رہے ہیں انکنتو اللہ بیانتن اگر میں اپنے رب کے بیانہ پر ہوں دلیل پر ہوں اب مجھے رکھنا نہیں ہے بیانہ کیا ہے میں اگر اپنے رب کے کھلی ہوئی دلیل پر ہوں اور وہ مجھے رزق حسن بھی دیتا ہے بڑی توجہ مجلسی مجمعہ میرے سامنے اگر وہ مجھے رزق حسن بھی دیتا ہے میں اپنے رب کے بیانے پر ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں دیکھو میں تمہاری مخالفت کرنے نہیں آیا شعیب بتوں سے تو روک رہے ہو مخالفت کرنے نہیں آیا اریدو اصلاح مجھے نہیں پتا جو حیرت میں کھوئے ہوں ہیں وہ کس لیے اور جو دات دے رہے ہیں وہ کیوں میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں کتنی مستطعتو جتنی میری استطاعت ہے بڑی توجہ رہے بڑی توجہ رہے اگر یہ بات ضائع ہو گئی تو شاید آج کی پوری تقریر ضائع ہو جائے توجہ میں تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں دیکھو خبردار خبردار بتوں کی پوجہ نہیں کرو اچھا پھر کیا کریں شوہب کہ ایک اللہ کو مانو کہ مانتے اچھا تو کہلنے کہ میں تمہیں روکنے نہیں آیا میں خود وہ کام نہیں کر سکتا جو تمہیں روک رہا ہوں بھر جس سے تمہیں روک رہا ہوں میں کیسے کروں میں تو اصلاح کرنا ہوں کتنی اصلاح کہ جتنی میری استطاعت ہے وما توفیقی اللہ باللہ آیت کا یہ ٹکڑا تو بڑا معروف ہے اور یہ جو مجھے توفیق ملی ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا اے حضرت شوہب آپ کہہ رہے ہیں میری جتنی کیپیسٹی جتنی اصلاح ہے جتنی استطاعت ہے میں اتنی اصلاح کروں گا تو یہ کس کے بھرو سے چھوڑے جا رہے ہیں سوال ہے یا نہیں میں یہ کہوں کہ جتنی میری کپیسٹی ہے میں اتنی تقریل کر سکتا ہوں تو ہو شکتا ہے بھر بازرزاب مجھے کہیں کہ بھائی باقی کون کرے گا یہ جو باقی آپ کہہ رہے ہیں میں چار تقریلیں کر سکتا ہوں باقی چھے تقریلیں کون کرے گا اشرا تو مکمل نہیں ہوگا تو ذرا چلیں نا شوہب سے پوچھیں کہ جناب شوہب یہ مولا کہلہ دار ماتم دار موالی ہے موالیانِ حیدرِ قرار مجھ سے پوچھ رہے ہیں اے شوہب باقی تمہاری استطاعت اگر کم ہے تو باقی کون کرے گا آپ کے حوالے پلٹ کے شوہب کی آواز ہے بقیت اللہ خیر اللہم انکم تم مومنین بھائی علی کو ماننے کا فیضی ہے یہ میں نے آیت پڑھی ہے اور آپ تا تیرا ہے لیکن اب نتیجہ تو لیتے چلیے حضرت شوہب کہہ رہے ہیں میری جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کروں گا میں اپنی استطاعت سے زیادہ نہیں کر سکتا جو آنے والا بقیت اللہ ہے وہ کرے گا شوہب بتا گئے ہزاروں برس پہلے جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کروں باقی استطاعت ہمہ میں زمانہ کریں گے تمہاری جتنی استطاعت ہے جانتے ہیں کیا کہا جناب شوہب نے اپنی حد میں رہو مولا کے کام خود نہ کرو اچھا میں کیا کروں یہاں تک آیا ہوں تو اب میں جملہ تو مجھے معاف فرمائیے گا کہہ کے جاؤں گا کہیں پورے قرآن و تفسیر میں شیعہ سنی تفسیر میں جناب شوہب نے یہ کہا جس کی میں نے استطاعت کر دی اس کی بقیت اللہ نہیں کرے گا میری استطاعت کافی ہے جس نے میرے ہاتھ پہ استطاعت کر لی اپنی اس نے بقیت اللہ کے ہاتھ پہ استطاعت کر لی معصوم نبی ہے صاحب عصمت ہے اپنی کی ہوئی اصلاح کو کافی نہیں سمجھ رہا کہہ رہا بقیت اللہ کے کرے گا اس کا مطلب ہے شوہب بتا رہا اگر میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لو میری بیعت ہے مہدی کی نئی ہے میاں جس کے دائرہ کار میں نبی نہیں بول رہا حضرت شوہب علیہ السلام خطیب الانبیاء رک گئے اپنے منصب پہ کہ خبردار مکمل اصلاح میرا کام نہیں ہے کوئی آئے گا جو اصلاح کرے گا خدا کی قسم ابھی تو پیار سے کر رہا ہے جب آئے گا تو ظلفقار سے کرے گا دیکھئے آئے گا تو اصلاح تو ہوگی حضرت شوہب کیرن رک رہی آج گفتگو اور کل سے ایک واقعہ مجھے مسلسل کرنا ہے ہاتھ کٹا تھا بددو کا جنہیں یاد آگئے ہیں جنہیں نہیں آیا اب کیسے یاد دل ہم ہاتھ کٹا تھا سیدھا ہاتھ کٹا الٹے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ پکڑا بازار میں کھڑا ہے قصیدہ پڑھ رہا ہے ایسے ہی ایک اور آگیا ابھی ہیں میرے پاس دس سے ایک منٹ ہیں ایک سلوات ایسی پڑھیں نا پتہ چلے بیدار ہیں آپ بتوجہ کرتے رہیے گا نام سفوان مولا کوفے آ چکے ہیں داروں کل خلافہ کوفہ بن چکا ہے سفوان بن اکمل نام یاد رہے گا وہی جو کتاب دکھا چکے ہو دو دن پہلے ایون الموجزات مہین صاحب کے حوالے کرے ہیں آگیا اور مولا دکت القضا میں اب جو گئے ہیں کوفے کی زیارت جنہوں نے کیا وہ میری تائید کریں گے جو نہیں گئے مولا زیقر کے دفعیل ہم سب کو اتباتِ آلیات کی زیارت سے مشرف فرمائے دعا کی قبولیت کے لئے ایک شاندار سی سلوات پڑھئی ہے علی دکت القضا میں اب یاد رکھئے گا دس آیتیں ہیں دس آیتیں میں نے کل ارس کیا تھا کہ اسلہ توبہ کی شرط ہے توبہ قبول ہی تب ہوتی ہے جب اسلہ ہو اور قرآن کی آیتیں آنے والی تغریروں میں یہ آیتیں بھی آپ کے حوالے کروں گا کل ایک آیت آپ کے حوالے کی تھی جو اپنے نفسوں پر ظلم کرے پھر اسلہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے تو توبہ تو یہ ہے کہ کہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اسلہ کل میں آپ کو بتا چکا ہوں ہاتھ کٹوا کے بھی علی علی کر رہا تھا آ گیا اب ظاہر ہے کہ کچھ فقریں کتابوں کے ایسے ہیں میں ممبر پہ ہوں آپ فرسی اعظہ پر میری ماں بہنیں سن رہی ہیں میں نے حوالے دے دیا جو جا کے تفصیل دیکھنا چاہے تفصیل سے روایت کو دیکھ سکتا ہے میں بہت تیزی سے گزر جاؤں گا تقریر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے دکت القضا میں علی بیٹھے صفان بن اکمل آیا آ کے کہنے لگا مولا میں بڑا گناہ گار ہوں مولا میں بہت گناہ گار ہوں مولا میں بہت گناہ گار ہوں کہ چاہتے کیا ہو کہ مولا قبر سے بھی ڈر لگتا ہے آخرت سے بھی ایسا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا یہیں پاک ہو جاؤں مجھے لگ رہا مجھ سے زیادہ سفر کیا ہوئے آپ سلامات دیجے محمد وآلہ محمد مولا بڑا گناہ گار ہوں مولا یہیں کوئی ایسا انتظام ہو جائے قبر میں سختیہ نہ سینی پڑھیں قیامت میں محشر میں آپ کچھانے والا ہوں مولا نے کہا اچھا بتا تیرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتا اس نے بتایا میں نام نہیں لے رہا ہوں اس وقت ممبر سے جا کے کتاب میں دیکھے کہنے لگا مولا یہ گناہ ہے مولا نے کہا اچھا اس کے تین سزائیں بنتی ہیں آپ کیا حوالے کروں تین سزائیں ایک تجھ پہ دیوار گرا دی جائے ایک تلوار سے تیرا سر تن سے جدہ کر دیا جائے یا تجھے ضرب ماری جائے یا ایک تجھے آگ سے جلا دیا جائے تو بتا کونسی سزائ دوں چھا پڑھا میں رہا ہوں گھبرا آپ رہے ہیں سزائ تو صفوان کو مل رہی ہے بھائی توجہ کرتے رہیے گا ایک تلوار سے قتل کروں دیوار گرا دوں آگ سے جلا دوں کہنے لگا مولا آگ سے جلائیں پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ مولا آگ سے جلائیں کہ اچھا امار حضرت امار ایاسر کو آواز دی امار ادھر آو جی مولا ایک ہوتی ہے گھٹڑی اب میں کیا کروں کہ اردو کا لفظ بھی اگر مجھے سمجھانا پڑے ایک ہوتا ہے گھٹڑ گھٹڑی ہوتی ہے چھوٹی گھٹڑ ہوتا ہے بہت سارے لکڑیوں کا جسے بڑے بڑے ہندھنوں میں بڑے بڑے انجنوں میں آج بھی ڈالا جاتا ہے لکڑیوں کو بھٹوں میں ڈالا جاتا ہے جو گئے ہیں انٹیریئر سیند میں انٹیریئر پنجاب میں جنہوں نے بھٹے چلتے دیکھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے بڑے بڑے گھٹڑ ہیں بڑی بڑی لکڑیاں ایک ہزار گھٹڑ لے کے آیا کس سے کہایا امار سے امار تھکی ہے گھر نہیں خدا کے لیے ایک ہزار گھٹڑ لے کے آگے مولا نے اس سے کہا صفحہ نہیں دارا جی مولا کہ جا اپنے گھر جا وسیعتیں کر جسے جو واپس کرنا ہے جس سے کس کوئی ادھار لیا ہوا ہے کس کا کوئی قرض ہے وہ واپس کر مال اپنی اولاد آول میں تقسیم کر اور کل صبح آجا مجھے نہیں پتا جملہ آپ کیسے سنیں گے گھر گیا مغرب کا وقت تھا گھر گیا رات کو جب علی نے در کھولا تو علی کے دروازے پہ سو رہا تھا میرے خیال ہے بلکل دل نہیں چاہ رہا ہے دروا لوگا آپ کا اٹھتا ہوا حاج بتاتے رہتا ہے کتنا خوش نصیب ہے خدا کی قسم علی کے در پہ سو رہا ہے در کھولا فجر کی نماز کا وقت آیا علی نے شانہ ہلایا مسجد میں لے کے آئے لگے امار جاؤ ذرا کوفے میں اعلان کر دو جو دیکھنا چاہے علی اپنے شیعہ کو کیسے جلائیں گے نہیں میں پریشان چہرے دیکھ رہا ہوں جب دب دب کے بولیں آپ علی اپنے شیعہ کو کیسے جلائیں گے امار نے منادی کرنا شروع کر دی اب لفظ کتاب کے نواتے میں کبھی نہ کہتا امار ایک ایک کو پکڑ کے گلیوں میں پوچھو میں بازاروں میں بھائی زہرین کے بعد وہ صفوان کو جلا رہے ہیں علی آجاؤ آپ جیسے علی کے چاہنے والے بھی تھے باز منافق کہنے لگے آج آئے گا مزہ یہ علی کے شیعہ کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں جلائے گی کہا بیٹھے ہیں آپ تقریر ختم ہو رہے ہیں بھائی یہ علی کے شیعہ کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں جلائے گی آج ان کا دعویٰ بھی زھوٹا ہو جائے گا علی آئیزو بللہ علی کی امامت بھی زھوٹی ہو جائے گی آج جب یہ صفوان جلے گا تو پتا چلے گا لکڑوں کا ڈھیر لگ گیا علی نے کہ صفوان کم اٹھ جا درمیان میں بیٹھ اب آگ علی نے نہیں لگائی ہے گندک اور چکماغ یہ دو چیزیں دی کہ گندک میں آگ لگا لے خود جا کے بیٹھ جا سارا کوفہ جمع ہے بہت بڑا گناہ گار ہے منافق کہہ رہے ہیں آج علی کا چاہنے والا جلے گا میں لفظ بدل کے کہتا ہوں علی گناہوں کی اصلاح کر رہے ہیں فسادی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں بھائی یہی تک تو لہنا تھا آپ کو علی بومن کے گناہ کی اصلاح کر رہے ہیں فسادی دیکھ کے خوش ہو رہا علی نے کہا بیٹھ جا چاہ کے درمیان میں بیٹھا علی نے کہا آگ لگا دے جب آگ لگی تو خدا کی قسم کتابوں کے لفظ یہ ہے یہ سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا آگ تو چھوڑ دیجئے کرتے پہ دھوئے کا نشان بھی نہیں ہے نہیں آخری جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا علی نے اس کے گناہوں کا تذکیہ کیسے کیا ہے بھائی آگ میں جلا کر آپ کو پتا چلا ابھی بھی زمانہ زہداروں کی حکمت نہیں سمجھا خندق خودی ہوئی ہے ماتمی گزر رہا ہے ماتم نہیں ہو رہا اصلاح ہو رہی ہے سلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات ماتم نہیں ہو رہا یہ کوئلوں پہ عزادار اصلاح کر رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں آپ فساد مت کریں ہم اصلاح کرنے دیں اگر کوئی مخالفت کر رہا تو اصلاح کے مقابلے میں جو آواز ہے یہ علی نے سکھایا جلا دیا چاہتے تھے دیکھیں علی والا جلتا کیسے ہے علی نے بتایا جب ہم اصلاح کرتے ہیں تو صرف جس کی کر رہے ہیں اس کی نہیں ہوتی مجھے جو پہغام دینا تھا میں نے دے دیا آگ نہیں جلا رہا کیوں محبتِ علی کا فیض ہے آگ جلائے گی وعدہ ہے وعدہ ہے علی کا وعدہ ہے کہنے سنا چکا امام تم میں سے ایک بھی آگ میں نہیں جائے گا دس بھی نہیں جائیں گے پانچ بھی نہیں جائیں گے تین بھی نہیں جائیں گے پھر وجہ کے آئے کیوں نہیں جائیں گے کوئی جنت کے در پر رکھ کے کہے گا مالک جب تک میرے حسین کے رونے والے نہیں جائیں گے فاطمہ جنت میں نہیں جائیں گے آپ کی آوازیں بلند ہیں وہ ماں جس نے کبھی کربلا سنی تھی بابا سے تو یہ کہا تھا بابا جب میرا حسین تین دن کا پیاسہ مارا جائے گا آپ ہوں گے کہ سیدہ ہم نہ ہوں گے کہ بابا پھر علی ہوں گے کہ نہیں سیدہ علی بھی نہیں ہوں گے کہ بابا میرا حسن ہوگا کہ حسن بھی نہ ہوں گے ماں تھی نہ زیادہ رو تڑپ کے کہا بابا پھر میں ہوں گی کہ فاطمہ آپ بھی نہ ہوں گی سنو کہ کیا کہا تھا رو کے کہا تھا بابا میرا بچے پہ روحے گا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑے حسین کے بوڑوں کو روئیں گے جن کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے جن کی بیبیاں حسین کی بیبیوں پہ روئیں گے سن چکے دربار آپ سن چکے زندان جب یہ ظالم جب جب زندان سے اہل بیت کو بلاتا تھا نا تو یزید ملعون کا طریقہ تھا جس دروازے سے زندان سے قیدی آتے تھے اس دروازے کے اوپر سر مظلوم رکھوایا جاتا تھا آج رکم اللہ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے ازادارو پردے داروں میں ایک ماں آئی ہوئی ہے جو رومال پھیلا کے کہتی ہے کوئی میرے بچوں پر رونے والا اسے جیسے آپ کے یہ آنسو پسند ہیں بیسے ہی اٹھتی ہوئی آوازیں بھی پسند آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا نہ گیا ہو جب ہماری مصیبت پر رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑی ماں میں دعا دے سکتا ہوں جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کسی غم میں نہ رولائے ازادارو سفیر روم یزید کے دربار میں آیا ہوا تھا کئی مملکتوں کے سفیر آئے تھے اس کا نام عبدالوحاب تھا جب ظالم نے چھڑی سے گستاخی کرنی شروع کی نا تو ایک مرتبہ عبدالوحاب چیخ مار کے رویا پلٹ کے یزید نے کہا تُو ہماری خوشیوں میں رو رہا ہے کہ ظالم یہ خوشی کا موقع ہے یہ نواسہ رسول ہے اگر عیسیٰ کا کوئی نواسہ ہوتا تو آج تم دیکھتے ہم اس کی کیسی قادر کرتے کہ تُو میرے چاہنے والوں میں یا اس کے چاہنے والوں میں کہ یزید آج میں تجھے ایک راز بتانا چاہتا ہوں میرا نام عبدالشمز تھا میں کسی کام سے مدینہ گیا تھا میں نے پوچھا تھا رسول کو سب سے زیادہ کون سا تحفہ پسند ہے کسی نے بتایا نبی عطر اور خوشبو کو پسند کرتے ہیں میں نے سب سے مہنگا عطر حریدہ اور میں پیمبر کے پاس آیا جب پیمبر باہر آئے تو ایک مرتبہ میں نے تحفے کو پیش کیا پیمبر نے کہا اگر تُو اپنا نام عبدالشمز سے عبدالوحاب رکھ لے تو میں تیرا تحفہ قبول کرلوں گا میں اسی دن اسلام لے آیا تھا میں نے ایمان چھپایا ہوا تھا کہ اچھا پھر کیا ہوا کہ جب پیمبر نے میرا عدر قبول کیا چار برس کا ایک بچہ دورتا ہوا آیا پیمبر نے اسے اپنی آغوش میں بٹھایا اپنے ہاتھوں سے اس کی ظلفوں میں عدر لگاتے جاتے تھے ایک مرتبہ روکے کہا یزید یہ اسی بچے کا سر ہے یزید یہ اسی بچے کا سر ہے میں نے کبھی نبی کو اس کے رخصاروں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے کبھی ان لبوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے جن کی تو گستاخنی کر رہا ہے ازادارو یہ حسین کی محبت میں دربارہ یزید میں مارا گیا ہے لیکن سنو گے یہ تو غیر تھا نا ایک مرتبہ کنی سے آئی اور آ کے کہا ہند زوجہ حاکم کچھ قیدی لائے گئے ہیں چل کے ان کا تماشا دیکھا جائے ایک مرتبہ ہند اٹھنے لگی تو یاد آیا پلٹ کے کہا میری آقا زادی نے کہا تھا ہند کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا کہا نہیں ہند یہ بڑے عجیب قیدی ہیں ان کے چہروں سے ایک لور نکل رہا ہے ایک مرتبہ ہند اٹھی قید خانے میں اعلان ہوا بیبیوں سمل کے بیٹھ جاؤ حاکم کی زوجہ آ رہی ہے ازادارو ہند کوفر میں علی کی بیٹیوں کی کنیز رہی تھی علی کی بیٹیوں نے ہند کو مقنا باندھنا سکھایا تھا میری شہزادیوں نے ہند کو چادر لہنا سکھایا تھا جن بیبیوں نے پردہ سکھایا تھا آج وہ بیبیاں بے پردہ ہیں ہند جا ہو حشم کے ساتھ آتی ہے ایک مرتبہ ہند کی سواری زندہ نے شام کے قریب آئی ہے علی کی بیٹی نے ایک بیبی کا چہرہ دیکھنا شروع کیا ایک مرتبہ ہمیں گلسوم آگے بڑی کہ بہن کیا دیکھتی ہو کہ جانتی ہو ہمیں گلسوم یہ جو آ رہی ہے نا یہ ہماری کنیز رہی ہے اللہ جانے کیا منظر ہوگا جب ہند ہمیں بے ردہ دیکھے گی بالوں سے پردہ بنایا ہوا ہوگا ارے قید خانے میں تلا تمہیں کے ہنداتی ہے دختر فاطمہ غیرت سمعیل آپ کے ماتم پہ کوئی بابندی نہیں ہے نا زہدارو جی کھول کے پرسہ دے لیجئے چھے دن رہ گئے غریبوں کے چہلوں میں ہند کی کرسی لگائی گئی ایک مرتبہ ہند آکے بیٹھی قیدیوں سے سوال کرنا شروع کیا کوئی جواب نہ آیا ایک مرتبہ کا قیدیوں تم جواب نہیں دینا چاہتے ایک بیمار پہ نظر پڑی گلے میں توغ تھا کمر جھکی ہوئی تھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پہروں میں بیڑیاں تھی کہا کہا کہ رہنے والے ہو مو چھپا کہ بیمار نے کہا مدینے کے رہنے والے مدینے کا نام آنا تھا ہند کرسی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی علی کی بیٹی نے سر اٹھایا ہند تُو نے کرسی کیوں چھوڑی کہے بی بی مدینے کا نام آ گیا مدینے میں میرے آقا امالہ کا گھر ہے اگر مدینے سے آئے ہو ایک گھر کی خیریت بتا دو کہہن پوچھ کس گھر کی ہے کہ بتا دو میرا آقا حسین خیریت سے کیا سید سجاد خیریت سے ہے کیا اکبر جوان ہو گیا ہے کیا عباس حیبت میں آ گیا ہے ارے ہند ہند ان قیدیوں سے عباس کا نام نہ لے آزادارو ایک مرتبہ بی بی نے آواز آخری جملہ سن لے نا ایک مرتبہ بی بی نے کہا ہند جب ہم چلے تھے نا ان گھروں میں تالے لگے ہوئے تھے ہند نے کہا میری بی بیوں میری آقا زادیوں کی خیریت بھی بتا دو کہ تیری آقا زادیاں کون ہیں کہ بی بی خبردار میں اس خرابے میں اپنی آقا زادی کا نام نہ لوں گی کہ اچھا ہند اگر تیری شہزادی اسی خرابے میں بے مغلوب اچھا دا راجہ کبھی بھی اپنی زبان کو سمار علی کی بیٹی نبالوں کو ہٹایا کہ ہم لا بے چالا سیلا بائیہ ہے وہ حسین کا سار یا سیدے سجا الا لانت اللہ الا قوم و سیعلم الذین ای من مقلب ای من مقلب